معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کینیڈا اور انڈیا کے بیچ آپ جانتے ہیں اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے اور پھر اس طرف سے بھی لسٹ دے دی گئی ان کو اور ان کی طرف سے جو ہے وہ بھی کہا گیا کہ یہ کیا جائے اب تو بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا دیا گیا کہ جناب اس میں جو ہے ذرا کوارڈینیٹ کریں تو ساجی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور کس طرف بڑھے گا ابھی آج اس کا آلیہ میں ایک بینکراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں وہ دونوں سائیڈوں کی بیانی ہیں جو ہیں وہ بھارتی جو بیانیاں اور کنیڈین بیانیاں دونوں کو سامنے رکھ کے اس کا انیلسز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ یہ شروع کافی پرانا کنیڈین جو اب نیوز نکل رہی ہیں کہ کینیڈا کے انیس اے نے جون اور اگست میں بھارت کا دورہ کیا تھا اسی ریفرنس کے ساتھ بات تو اب نکلی ہے اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا کہ جب جسٹن ٹرودو جب گئے بھارت جی ٹوئنٹی کے دورے میں انہوں نے پریزیڈنشل سو ٹافر کیا گیا لیکن وہ کسی چھوٹے کمرے میں رہے پھر ان کا جہاز خراب ہوا تو ان کو موڈی جی کا پلین جو پلین تھا ان کا وہ آفر کیا گیا لیکن انہوں نے وہ بھی ریفیوز کیا تو بھارتی بیانیاں یہ بھی ہے کہ شاید یہ اسی وقت سے کوئی موڈ بن رہا تھا ان کا کہ جا کے میں نے کچھ چیز بریک ڈاؤن کرنی ہے کینیڈا کے اندر اب کینیڈا کے اندر ان کے حالات کیا ہے لیبرل پائیٹی جو ہے وہ خود بلانگ کرتے ہیں لیبرل پائیٹی سے لیکن ان ان کی آپ پاس خود اتنی سیٹیں موجود نہیں ہیں اور انہیں ساتھ جگمید جو ہیں ان کی سپورٹ ضرورت ہے وہ ان کی پائیٹی کا نام نیو ڈیموکریٹک پائیٹی ہے ان کے پاس تقریباً لگ بہت پچیس ایم پی ہے ان کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہیز ہیز خالستانی سمپتائزر اب ان کی پاپولیریٹی اچھا اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کینیڈا کے حالات اس وقت کوئیڈ کے بعد بہت خراب ہیں انفلیشن کے حوالے سے ان انپوریمنٹ کے حوالے سے یہاں تک کہ ٹرکنگ انڈسٹی جو ہے کہ بہت پاپلر تھی ہمارے ساؤتھ ایجین خاص کر سکھوں کے جو ان کے اندر وہ لوگ اپنے ٹرک بیچ بیچ کر گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر واپس ایڈیا تک جا رہے تھے یہاں الات اتنے خراب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ this was a political stunt to gain the oxygen کیونکہ وہ سکھ ہو رہے تھے جسٹن ٹروڈو was getting weak اور جو recently یہ بھی آج کل پول بھی run کیا گیا ہے کہ اگر آج election ہوتے ہیں تو اس میں جسٹن ٹروڈو ہار جائیں گے election ایک تو اس میں یہ اس کا background میں بتانا چاہ رہا تھا اور اس کے باشاد انہوں نے protocol اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ allegation ہے کہ بلکہ ہمارے جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں انہوں نے اس کو نام ہی یہ دیا تھا کہ یہ election کے حوالے سے کیا جا رہے ہیں vote bank انہوں نے اس کا نام دیا تھا vote bank issues کو بنایا جس میں کچھ حقیقت لگتی بھی ہے اب دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ allegations کیا آ رہے ہیں allegations یہ آ رہے ہیں کہ نجر صاحب کون تھے نجر صاحب کے جو 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 acquisition جس پہ accused ہیں جو ڈب جن کا ہوا تھا ان کے اوپر دہشت گردی کے cases تھے criminal cases تھے بھارت کے اندر وہ زمانت پر رہا ہوئے اور ایک جلی پاسپورٹ بنا کر وہ کینیڈا آ گیا کینیڈا آکے انہوں نے political asylum apply کیا political asylum ان کا refuse ہو گیا انہوں نے کسی خاتوم سے شادی کی وہ بھوگس نکلی اور اس کے بعد یہ ایک mystery ہے کہ وہ کس طرح Canadian citizen بن گئے ٹھیک ہے بن گئے لیکن آج سے دو سال پہلے جب ان کو دہشت گرد ان کو declare کیا گیا terrorist declare کیا گیا بھارتی government کی طرف سے تو Canadian government کو اس کی اطلاع دی گئی اس پہ کوئی انہوں نے step نہیں لیا اب یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا 26 دفعہ oxidation کی 26 cases Indian government جو ہے وہ کہا چکی ہے 26 لوگوں کے بارے میں Canadian government کو کہ ان کو extradite کیا جائے انڈیا کے حوالے کیا جائے لیکن ایک بھی اس کو انہوں نے support نہیں کیا اب اس پہ میں آگے چلنا چاہوں گا بھارتی طرف سے یہ بھی ایک allegation ہے کہ جو نیجر صاحب ہے وہ he was working for the Canadian intelligence agencies یہ ان کی طرف سے اب Canadian side پہ تھوڑا سا مزید آگے چلوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جسٹن ٹرودو جی ٹونٹی کے دورے پر گئے انہوں نے آکے مہدی جی سے اس کا ذکر کیا تھا اس کیس کے بارے میں لیکن انہوں نے اس کے بارے میں refuse کیا پھر اس کے بعد ایک اور allegation ہے کہ انہوں نے بائیڈن صاحب سے کہا تھا کہ آپ مہدی جی سے بات کریں بائیڈن صاحب نے بھی مہدی جی سے بات کی تھی اب اس کا رزلٹ کیا تھا یہ ابھی تب کلیر نہیں تو یہ ساری allegations اکٹھی کی جائیں اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کیونکہ اس وقت یہ ضرور سوچنا ہوگا آپ کو اس چیز پر بات کرنے سے پہلے کہ بھارت is a fifth largest economy on the on the planet ٹرودوج صاحب نے جب پہلی پریس کانفرنس کے بعد جو دوسری پریس کانفرنس کی تھی وہ تھوڑی ڈھیلی تھی انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ ہاہ امپورٹنٹ ایڈیا ہے اور ہم ایڈیا سے خراب نہیں کرنا چاہتے ہم کوئی پرووک نہیں کرنا چاہتے وہ دوسری ذرا وہ ہی وز اون اے بیک فوڈ رائیڈ نو دوسرا جو کینیڈا جو سپورٹ چاہتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ نہیں آئی کینیڈا کی خواہش تھی کہ امریکہ اور برطانیہ کو جوانٹ سٹیٹمنٹ دے وہ انہوں نے نہیں دی پھر وہ آئے فائیو کنٹریز ہیں ان کی طرف سپورٹ کے لیے گئے انہوں نے بھی کوئی سپورٹ صحیح نہیں کی ان کی وزیر خارجہ اس وقت یونائٹی نیشنز میں آئی انہوں نے جی سیون کنٹریز کے لوگوں سے ملی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کی نہیں ہو سکی اب تھوڑا سا جیک سلون جو کہ امریکن این ایس اے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو پہلی سٹیٹمنٹ سے جو دوسری سٹیٹمنٹ تھوڑی سٹرونگ ہے اس میں انہوں نے جو لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ ہم بھارت کو کنسیشنز نہیں دیں گے اور ہمارے ایل آئے ہیں کینیڈا اور ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئپریٹ کریں اب اس کے بعد جسٹن ٹروڈو کی کل پریس کانفرنس تھی انہوں نے بولے وہ انہوں نے اب وہ سٹینڈ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کچھ کالیں ہیں ہمارے پاس کمیونکیشن ہے کچھ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور یہاں پہ یہ بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ آئے فائیو جو کنٹریز جن کے ساتھ ان کا رلیشنشپ جو ایک ان کا پیکٹ ہے ان میں سے ایک کنٹری جو ہے ان کے پاس کسی ڈپلومیٹ کی کسی ڈپلومیٹ انڈیان ڈپلومیٹ کی کوئی کالیں یا شواہد موجود ہیں اور they are cooperating with them اب بات یہاں تک ہے ابھی تک کینیڈا نے کوئی بھی شواہد نہیں رکھے سامنے اب جو جو issue جو بنا ہے وہ جو سمجھا یہ جا رہا ہے یا جو لوگ مختلف analysis کر رہے ہیں جو میں اپنی نظر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دو سال پہلے کینیڈا کو بتایا گیا تھا کہ نیجر صاحب is a terrorist تو اس وقت ان کو ان پہ action کیوں نہیں لیا گیا اگر لیا ہوتا تو آج نیجر صاحب زندہ ہوتے ہیں اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد اتنے آپ نہیں بتانا چاہ رہے تو آپ کو اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اتنا بڑا allegation لگانے کی کیا ضرورت تھی اتنا بڑا الزام لگانے کیا ضرورت تھی جب تک آپ کے پاس solid چیزیں موجود نہیں ہے تو کیوں نہیں کر رہے آپ دوسری ایک بات یہ ہے کہ تین مہینے ہو چکے ہیں اس ملڈر کو آپ نے اس کے بارے میں کوئی press conference نہیں کی پتہ نہیں کس چیز کا انتظار آپ کرنے تھے کئی لوگ یہاں اب یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ میبی یہ g20 کی success کے بعد انڈیا کو تھوڑا سا control کرنے کے لیے this is a conspiracy theory ہے شاید اب وہ جتنا وہ کہتے ہیں جتنے موہ ہیں اتنی باتیں ہیں اس میں دو جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نقصان کس کو گوا ہے وہ sick community کو سب سے زیادہ نقصان minority ہے بھارت کے اندر اور بالخصوص جہاں کئی stateوں کے اندر بہت ہی تھوڑے sick ہوتے ہیں اور ان کو ہندو اور sick ایک اس کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو یا conflict کو یہ جس طریقے سے communal ایک issue بنانے کا یہ موجب بن رہا ہے دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو بھارت جو کینیڈا کے اندر ہیں ان کے پنو صاحب جو ان کے six justice six for justice انہوں نے کہا ہے کہ ہندو یہاں سے کینیڈا سے نکل جائے how it is possible آپ یہ ہندووں کو large یہ کر رہے ہیں وہ بھی زیادتی ہے دوسری سائٹ پہ میں ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف رہا ہوں کہ violence نہیں ہونی چاہی اور بالخصوص faith based چیزوں کے اوپر آکے کسی وہ کہنا انہوں نے بھی زیادتی کی ہے لیکن اس میں سے کوئی اچھی چیز نکل نہیں رہی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سارا آپ نے بیان کیا اس میں ایک یہ کہ جیسے آپ نے کہا جیک سریمان نے جو کہا اس کے بعد اب جو سیکرٹری سٹیٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے ان کی طرف سے مطلب یہ ایک بڑی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کوارڈینیٹ کرے یا کوارپریٹ کرے تو یہ تو ایک طریقے سے ریکویسٹ ہی ہوئی نا کہ بھئی پلیز دیکھیں اگر مجھ سے ذاتی طور پوچھیں واشنے ڈی سی کا موڈ کیا لگ رہا ہے واشنے ڈی سی اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن سیولیزیشن انکلوڈ اور جس کو لیڈ ہمیشہ امریکہ کرتا ہے انہوں نے اپنے سارے ایک باسکٹ میں ڈال رکھے ہیں بھارت کے چائنا کے مقابلے میں انہیں اس وقت ایک پارڈنرشپ کی ضرورت تھی اور وہ پتہ نہیں یہاں پہ یہ بھی کہ آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں فارن پالیسی میں ایک آرٹیکل بڑا اچھا ہے تھا کہ ایڈر انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے سارے جو امیدیں ہیں اس پہ پورا اتر سکے گا کہ یہ نہیں مجھے میں بلکہ اسے ڈس اگری کروں گا مجھے نہیں لگتا یہ جس طرح امریکن یہ چاہتے ہیں یہاں پہ واشنڈ ڈی سی کہتا ہے سوچتا ہے یہ کہ بھارت ان کو آرمی بھیس دے وہاں پہ ہم بیٹھ کے چائنا کو واج کریں بلکہ واشنڈ ڈی سی کی خواہش ہے کہ بھارت چائنا کے ساتھ اپنے کانفلیٹ میں آگے جائے ان سے اپنے جو تیریٹوریز ہیں وہ واپس لے اور جس طرح چاہتے ہیں کنفرنٹریشن ٹو انگیج چائنا انٹو سم کائنڈ آف کانفلیٹ ان دیڈ ایریا آئیدر بھارت کے ساتھ یا پھر تائیوان کے ساتھ تاکہ یہ کیچ اپ کر سکے چائنیز گروتھ جو اکنامک گروتھ ہے اس وقت سب سے بڑی تھریٹ جو امریکہ کو یہ ویسٹرن سیولیزیشن کو ہے وہ چائنیز اکنامک گروتھ ہے اس کو چاہتے ہیں کاؤنٹر کرنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ تائیوان میں کاؤنٹر کر کے اس کو انگیج کریں گے بلیڈ کریں گے چائنہ کو یا اور ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ہمیں وہاں سپورٹ دے گا اس لیے وہ کسی نے بھی میں میں فور کاس ابھی کر دیتا ہوں until some big news takes place جب دو ہفتے تین ہفتے کے بعد کوئی اور نیوز آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گا یہ سارا سارا pressure release ہو جائے گا میرے اس سے آگے اس کا کوئی future نہیں ہے اس کا کوئی اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں جو خوشیاں منائی جانی ہیں جو وہ عبداللہ شادی میں عبداللہ بیگانہ کسی situation ہے کہ لڑائی ہو گئی لڑائی ہو گئی تو وہ کیا ہوگا پاکستان کے حوالے سے جو ملی جلی چیزیں آ رہی ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا ایک تو سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب ایک دن کے لیے آئے اور شاید اپنا بھٹوا بھول گئے تھے لندر وہ واپس چلے گے فوراں لیکن جو میں بتانا یہ چاہوں گا ان کی دو تین میٹنگز ہیں اور اس وقت جو نواز شریف صاحب نے جو بالخصوص بیانیاں ڈاپٹ کیا ہے اور وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض اور جو ججز کو نکالا جائے اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے تو اس سے کئی ریڈ لائٹس جو ہیں وہ آن ہو چکی ہیں اسی لیے شباز شریف صاحب کو فوراں واپس جانا پڑا مریم نواز بھی واپس جا چکی ہیں کوئی انٹرنل پر آرز بھی چل رہے ہیں اس کے بعد قاضی فیض صاحب نے فیض آباد دھرنے کا جو ہے کیس اس کو نکال لیا ہے ایک نیا پڑورا سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے الیکشن کا مہینہ بتا دیا گیا ہے جس پہ اور ایک نئی جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی اور انٹ پیرز پائیٹی دی آر گیٹنگ کلوزر ٹو ایچ ادر تو ایک 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 بہت ایک کوئی اس میں سے جو بھی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں اس میں سے کوئی بات اچھی نہیں ہے جو ایک اور ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک آج ریپورٹ نکالی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ان کے لیے سروائیول کے لیے آپ کو اپنی ایگری کلچر پر اور ریئی اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے آپ کو اور اور اس کے بعد جو انڈسٹری آپ کی جس طرح پی آئی اے ہے یا کیسے جیسے ان کو فوراں انلوڈ کر کے تو آپ this is very essential this is very important for پاکستان یہ آج کی بات ہے اور انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ انہوں نے کہا نو کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت غربت میں غربت سے نیچے جا چکی ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ انفلیشن مہنگائی 39% ہے ورلڈ بینک کی آج کی ریپورٹ ہے یہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ریشن نیشنز میں کچھ جو یہاں پہ لطیفے بیان کیا گیا ہے ایک لطیفہ تو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں انہوں نے ہمارے وزیراعظم صاحب سے کہا ہے کہ امیروں سے پیسے ٹیکس لے کر غریبوں کی مدد کریں تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب تو پچھا رہے خود نیب کا کیس ہے ان کے اوپر وہ رولنگ ایلیڈ سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سب کو نہیں پتا ان کو آئی ایم ایف کی ہیڈ کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہمارے پاکستان کو چلانے والے سارے آرکسفورڈ اور ہارورڈ کے پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ سروائیو کس طرح کرنا ہے امیروں سے ٹیکس لینا ہے غریبوں دیتے ہیں امیر لوگ ٹیکس امیر کون ہے سارے کے سارے تو کیبنٹ میں ہیں امیر کون ہے سارے کے سارے آپ کے اسمبلی میں بیٹھیں دوسری آج ورلڈ بینک نے جو پرپوز کیا ہے کہ اگری کلچر پر ٹیکس لگائیں اگری کلچرس تو سارے آپ کے ایم ایس سارے آپ کے برڈیش جنٹوں کے دوتے پوتے آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرولم کرپشن کا ہے آج کل آپ کے جو نیا ٹرینٹ چل رہا ہے آلیا آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ چھاپے پڑ رہے ہیں جو کرنسی نکلتی ہے ٹرکوں میں جاتی ہے بیگوں میں جاتی ہے یہ ایک روٹین بن چکی ہے کل اسلام آباد ایف سکس نے کسی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے ٹرکوں میں نکلی ہے وہاں کرنسی ٹرنکوں پہ لے کرتے ہیں ٹرکوں پہ جاتے تو وہ ڈالر ڈھونڈنے ہیں لیکن وہاں ڈالر نہیں ملتے عربوں کے حساب سے روپیہ نکلتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ آئی ایم ایف یا ورڈ بینک کہہ لے وہ یار ان کو میں کہتا ہوں کو پاکستانی خباریں میوز پیپر ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیا کرو تمہیں پتہ چلیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارا پرولم جو ہے وہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میروں سے ٹیکس لے کر دے دو تو وہ ہمارا پرولم کرپشن کا ہے چاہے وہ بجلی چوری ہو چاہے وہ ہمارے ڈالر افغانستان ایران جا رہے ہوں چاہے ایرانی تیل اندر آ رہا ہو جو کچھ بھی ہے ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ کرپشن میں ہے اور جو دس پندرہ ہزار رولنگ الیٹ ہیں چاہے وہ ایم این اے ہوں جج ہوں بیوروکریٹ ہوں دیکھیں حالیہ پاکستان کے اندر کرپشن ایک پائیٹی ایک انسان ایک پائیٹی مل کے نہیں بغیر دوسری کوپریشن کی نہیں کر سکتا ہر سیاست دان کے ساتھ بیوروکریٹ انوال ہوتا ہے ہر اسی ٹیم کے ساتھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے اسی ٹیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی جاجبی ہوتا ہے سارے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کر لی ہیں یہ تو رشتہ دار ہیں یہ دوسرے کے ساتھ اور سادی صاحب یہ آپ جو بات کریں ہمارے ایشو یہ نہیں ہمارے ایشو تو یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ چائنہ کا اسرائی کا یہ لطیفہ بھی ایک میں بتانہ چاہ رہا تھا دوسرا لطیفہ آپ کو کہ اچھا وہ کیسے ہے میں بہت بھی ہوتا ہے اور یار آپ کو آئی ایم ایف والے پیسے دیتے تو آپ ادھر آ جاتے ہو پھر آپ کس طرح اسرائیل ہو بھی چائنہ کے یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ کس طرح کی اور دوسرا میں پتہ نہیں کس قسم کے ایڈوائزر ہیں آپ امریکن سوائل پہ کھڑے ہو کہ یہ سٹیٹمنٹ دو گے آپ کا ہوس اس کو پسند کرے گا اس سٹیٹمنٹ کو کہ you are israel for china پھر کتنے مخلص ہو کہ آئی ایم ایف کے آس پاس بھی پھیر رہے ہو اپنے اپنے چائنہ کے ساتھ کتنے مخلص ہو آپ آپ کو ادھر سے پیسے ملتے ہیں تو آپ فوراں ادھر آ جاتے ہیں فوراں ان کو چھوڑ کے پھر اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ چائنہ کے اسرائیل ہو تو آپ نے ان کا سی پیک جو ہے تباہ و برباد کر دیا آپ نے ساڑھے تین سال بند کر کے رکھا ہے اپنے فریزر میں اس کو پھر کئی آ اچھا کئی پھر وہاں مرتے ہیں چینیز وہ بیسی بند کر دیتے ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے دور کے اندر آپ کے وہ minister of communication کو ویزا نہیں دیتے تھے یہ کس طرح کا اسرائیل ہیں آپ چائنہ کے میں تو اسے ڈیفر کروں گا اور دوسری بات یہ ہے صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ کی آپ کی چائنہ کے ساتھ relationship یہ صرف ایک fundamental ہے آپ بھارت کی دشمنی ان کے سامنے بیشتے ہیں that's it period اور جتنے اس میں سے cash نکال سکتے ہیں آپ نکالتے ہیں اس سے علاوہ نہ آپ کے میں اگر ذاتی طور پہ پوچھوں کسی کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے آپ کے صرف ڈالر اور پاؤنڈ سے relationship اور کچھ بھی نہیں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم تو بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ neighboring countries انڈیا کے سمیت سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہمارے جو foreign minister ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو hinduism ہے وہ تو پیدا پاکستان میں ہوئے اور ہوئے تو صرف پاکستان کہاں سے پیدا ہوئے یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ جو پہلے deny کرتے ہیں اس کو کیسے آپ deny کریں گے پہلے آپ نے two nation theory کہ آپ کس طرح اس کو justify کریں گے آپ اگر کہیں گے ہندو اور دوسری بات ہے کہ سندھ کے ہندووں کے حالات اگر بتائیں اگر آپ اتنے ہیں اور تیسری اس میں میں بات یہ کرنا چاہوں گا آپ نے note کر آلیا کبھی بھی اس کا ایک پورا trend موجود ہے آئی ایم ایف میں loan apply کرنا ہو تو فورا کہتے بھی ہم تو بھارت کے ساتھ relationship اچھے چاہتے ہیں آپ american soil پہ آکے کھڑے ہو کے جب timing دیکھتے ہیں timing کے ساتھ سے آپ دیتے ہیں آپ relationship کس طرح اچھا چاہتے ہیں جب مشال ملک کو آپ نے cabinet میں cabinet میں اس کو position دی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا husband اس کا status کیا ہے بھارت کے اندر تو آپ کس طرح relationship ان سے اچھے چاہتے ہیں صرف ایک statement کی ہاتھ تک صرف ایک بیانیہ کی ہاتھ تک اور وہ بھی جب west کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اچھا بننے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں ہم ان سے relationship چاہتے ہیں یہ تو ابھی ان کی خوش قسمتی ہے یہ Canada والا واقعہ ہو گیا ورنہ جو وہ جو ادھر تین لوگ کشمیر میں جو ایک ان کا آرمی کا کرنل اور ساتھ ڈی ایس پی اور ساتھ میجر جو ادھر مارے گئے تھے وہ حالات بڑے گرم چاہ رہے تھے یہ تو Canada نے Canada کے واقعہ نے ان کو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اس کے اوپر ورنہ حالات things were very very tough لیکن یہ کہ میرے خیال میں اس کے لیے کچھ عمل کرنا ہوگا جس طرح میں بتاتا ہوں پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے trade minister بھی دیا تھا نیو ڈالی اپنے پاکستانے high commission میں لیکن وہاں پھر trade کیے ہی نہیں تو اس طرح نہیں ہوتا آپ کو ایک will show کرنی ہوگی اور will وہی show کر سکتا ہے علیہ جو پاکستانی ہو دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تینوں پائٹیاں ان کے اندر کیا حالات ہیں اور سارے کے سارے لندن بیس لوگ ہیں پاکستان بیس تو ہے نہیں ہے لوگ یہ پاکستانی مسائل کو تو سمجھتی نہیں سمجھ ہی نہیں سکیں گے اب مریم نواز صاحبہ کے سن لے بات وہ کہتی جی وہ میری برطانیہ وہ بھی چلے گی انگلینڈ تو جاتی دفعہ جو clarification دیئے انہوں نے کہا میری بچی کا Oxford میں admission ہو گئے میں اس لیے جا رہی ہوں آپ نے admission اس کو جا کے اس پر تالہ لگانا ہے نئے سرے سے seal کرنا ہے اس کو admission ہو گیا تو یہ کون سا excuse ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ جو آپ نے ورلڈ بینک والی ریپورٹ آج بتائی ہے نا اس کے اوپر تو پہلی جو آواز اٹھے کی نا پاکستان ہوتائیں گے دیکھا آجے بنگا صاحب ہے اس پر دیکھا یہی ہونا تھا یہی پالی ریپورٹ آنی تھی ہمارے کے لاغ شروع ہو گئی بات تو وہ تو آجے بنگا تو یہاں پہ ہر دپارٹمنٹ پہ آجے بنگا بیٹھا ہے امریکہ کے اندر اور آئی ای 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 دیکھنے پہ وہ لوگ آگئے ہیں تو آگئی آئیں گے وہ وہ تو امریکہ کے ہاتھ ڈپارٹمنٹ پہ بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ دیل تین سو تین سو اپوائنمنٹس ہیں وائٹ ہاؤس کی جو ڈیڈین ڈیسینٹ کے لوگ ہیں ان کا یہ مجھے اس وقت بتائیں رپوبکن کینڈیٹس میں سے دو بھرتی ہیں آج کے تو میرا مصدر اس کو کن کن چیزوں سے دیکھیں گے کہ بھارت کی طرف جس جو ہوتا کہتے ہیں را کر رہا ہے مصاد کر رہا ہے وہ خود بھی تو دیکھو آپ خود اپنا ہومورک کرو لیکن افسوس ہے اب اس میں جو آنے والے دن بڑے سٹف اور آ رہے ہیں آ لی ہے کیونکہ گیس آ سردی آ رہی ہے گیس کی قیمت سونا پچاس پرسنٹ بڑائی جا رہی ہے ایک اور ظلم ہوگا اور گیس کیا ہے گیس کے اوپر ریسٹورنٹ چلتے ہیں فیکٹرییاں چلتی ہیں ہیٹر چلتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں اور میں نے آپ کو ایک اور پتہ ہے ورنڈ بینک کا ہے کہ پچیس کروڑ آبادی میں سے اگر نو کروڑ جو ہیں وہ غربت سے نیچے